بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سب کا تازہ گلف میوز میں سواگت استقبال ویلکم ہے آپ سب سے گجارش کی جاتی ہے ہمارا اسپیشل بلیٹن آخر تک دیکھیں جس میں سب سے پہلے حضم معمول نیوز ہوگا اس کے بعد موٹیویشن پھر فائنلی آپ کو اس کے اندر سکھ دپ میں ایک دوسرے کا کیسا ساتھ دے اس کا ایونیس ہوگا آپ لوگوں سے اسپیشل گجارش کی جاتی ہے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوسروں سے شیئر کریں اور فائنلی ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیسا ہم اس کو ایمپرومنٹ کریں آج تیس جماعت الاخرہ چودہ سو بنیالی سجری ہے تیرہ فبری دوہزار اکیس بروز جمعہ فرائڈی السلام علیکم ورحمت اللہ مصطفی صاحب انشاءاللہ تعالی بیدنی اللہ صبح تیس جماعت الاخرہ چودہ سو بتالیس انشاءاللہ تعالی بارہ فبری دوہزار اکیس کو انشاءاللہ تعالی مکہ مکرمہ میں شیخ بندر بلیلہ جمعہ پڑھائیں گے انشاءاللہ اور مدینہ منوار میں اللہ نہ چاہا تو انشاءاللہ تعالی شیخ احمد طالب جمعہ پڑھائیں گے اللہ تعالی قبول و منظور کرے سب کا دوستو کوویٹ کی دوسری لہر اس وقت گلف کے اندر شدید طور پر شروع ہو چکی ہے اور کئی لوگوں کو اپنے لپٹ میں لے چکی ہے سعودی عرب بھی اس سے بچنے سکا اور اس کے پاس نئے کیسس 364 آ ہو گئے ہیں پہلے یہ کیسس سوک کے اندر آ گئے تھے کیونکہ پلین سے لوگ آ رہے ہیں جا رہے تھے اور تمام لوگ پابندی کے بوجود بھی لاپروائی کر رہے تھے اس کے وجہ سے یہ کیسس بڑھ گئے ہیں پھر سعودی عرب میں جو پابندی لگا ہے تاکہ کنٹرل ہو سکے اور پھر سے سختی سے چکنگ کر رہے ہیں تو الحمدللہ کیسس میں کنٹرل ہو رہا ہے اور کیسس جو ہے سالے تین سو تک پہنچ چکے ہیں یہ بول سکتے کہ بھئی یہ کنٹرل میں ہے الحمدللہ لیکن یاد رکھیے یہ تمام چیز آپ کے اوپر ڈپینڈ ہے اور منسٹر صاحب نے الڈی بول دیا ہے کہ بھئی آپ لوگ ہی چاہے تو کرفی لگوا سکتے ہیں آپ لوگ ہی چاہے تو کرفی کو رکا سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ عمل کرے اور جو ایس او پیس کے اوپر جو پابندی کرنا ہے ہم کو ایس او پیس کی جو پابندی ہم کو کرنا ہے ایس او پیس کی وہ کرے تاکہ جیسے چہرے کے اوپر ماسک لگائے غیر ضروری کسی سے ملے نہیں ڈسٹنس کو مینڈن کرے اور ہینڈ کا اوپر ہینڈ سینڈریزیشن کا لگائے اچھی کالٹی کا لگائے اور اپنے گھر والوں کو باہر لے کے نہ جائے وہ ساری چیزوں پہ اگر آپ پابندی کر لے تو انشاءاللہ کرونا پھر سے ختم ہو جائے گا اور سو کیا اس کے اندر ہی ختم ہو جائے گا زیرو ہو جائے گا انشاءاللہ آپ لوگ پابندی کریں گے تو انشاءاللہ سب کے لئے فائدہ ہوگا اب کیا ہو گیا لوگ پابندی نہیں کرے یہ بلکل غلط ہوا ہم سب سے پابندی نہیں کرے جس کی وجہ سے کیا ہو گیا مجیدوں کو بھی بند کر دیا گیا ہے پہلے پانچ مجید تھی بارہ ہوئی اب پندرہ ہوئی پتہ نے آگے کتے مساجد ہوں گے تو یہ سب ہو رہا ہے ہم لوگوں کی نادانی کی وجہ سے آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ بھائی آپ لوگ پابندی کریں اور وہ لوگ جو بیمار ہیں اور وہ لوگ جو کھانس لے رہیں بڑی عمر کے لوگ ہیں تو وہ لوگ بھائی گھر میں نماز پڑے گھر میں نماز پڑے اور باہر بھی نہ نکلے تو ان کے لئے اچھا ہے سیلف کورنٹائن ہو جائے اور مجید کو صرف وہی لوگ آئے جو ماشاءاللہ ہٹے کٹے ہیں اچھے ہیں اور بیماری سے دور ہیں تاکہ دوسرے لوگ محفوظ رہ سکے ایسا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ بیمار رہ رہے ہیں دوسروں کو بھی بیمار کر دے رہیں اور مجید میں آ رہے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے آپ اچھا ہی ہے کہ گھر میں نماز پڑے انشاءاللہ جب سہتیاب ہو جائیں گے تو دوبارہ مجید میں آ کے نماز پڑے اور اسی طرح بچوں کو بھی مجید میں مت لائے کیونکہ بچوں کا ایمیون سسٹم کمزور ہوتا ہے ہاں ہم لوگ بڑی عمر کے جو لوگ ہیں اگر ایمیون سسٹم سٹرونگ ہے تو انشاءاللہ مجید میں آئے نماز پڑے لیکن بیمار ہے ہرگیز مت آئے آلریڈی بول دیا گیا علماء کرام کے طرف سے کہ آپ لوگ گھر میں نماز پڑے تو آپ لوگ پابندی کریں دوستو اس سے پہلے کہا گیا تھا مارچ تھرٹی فرس کے دن سب کچھ اوپن ہو جائے گا جیسا کہ ہوای سے ہوای جاز آنے کا تھا اور سی پورٹ سے جو ہے جو بھی شپ کے جو چیزوں تھے وہ آنے کا تھا لیکن ابھی یہ ٹرافک کو جو ہے منخطہ کیا گیا تھا میہ سیونٹین تک اب امید کی جاری ہے کہ میہ سیونٹین کو شاید یہ کھل جائے گا لیکن ایسی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جب تک کورونا ختم نہیں ہوگا تب تک جو ہے اوپن نہیں ہوگا بہرحال ابھی جو نیوز آئی بھی ہے میہ سیونٹین کو کھلے گا اور اس کے اندر جو انفرمیشن آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھا ہوں لائف ان سعودی اریبیا کے اندر انشاءاللہ جیسے اپ ڈیٹ ہوں گا میں آپ کے سامنے اپ ڈیٹ کروں گا دوستو کل میں نے آپ سے بتایا تھا کہ بھائی سعودی ایرپ کا بورڈر بند ہو چکا ہے اور آس پاس کے تمام گلف کنٹریز نے بھی اپنا بورڈر بند کر لیا ہے جس کے وجہ سے انڈین کو خاص طور سے کافی نقصان اڑھانا پڑ رہا ہے کیونکہ وہ لوگ کسی بھی حال سے سعودی ایرپ اور کویت جانا چاہتے ہیں اور اس وجہ سے وہاں پہ ایجنٹس کو کافی پیسے دے کے آئے ہوئے ہیں اب یہ پتا نہیں تھا کہ بھائی بورڈر بن ہو جیچ ہو جائیں گے اور کرونا کی جو ہے اتنی بڑی تعداد بڑھ جائے گی اور جس دن فلائٹ ہونا تھا اسی دن فلائٹ کیانسل ہو گئی بہت سارے لوگوں کا جو ہے جو دو ہفتے کا کورنٹائن تھا وہ مکمل ہو گیا اب فلائٹ نے بڑھنے کا تھا فلائٹ کیانسل ہو گئی وہ سارے انفرمیشن آپ کو ہی پتا ہے اور جو انفرمیشن کل مجھے ملی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا لیکن بہت سارے لوگوں کے فونس آئے اور بہت سارے لوگ پریشان تھے کہ بھئے ہم کیا کرے اس بیچ میں وہ میسیج بھی میں آپ کے سامنے رکھا جو انڈین ایمبیسی کی طرف سے ابو دبی کی سے جاری ہوا تھا جس نے بتایا گیا تھا کہ بھئی آپ لوگ انڈیا کو چلے جائے جس وقت کوئیت اور سعودی عرب میں حالات بلکل صحیح ہو جائیں گے اور فلائٹ کا انہے کا جو ہے آنے کا پرمیشن مل جائے گا تب آپ لوگ ڈائرک آئے ایسا انڈائرک مت آئے یہ تمام چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا پورے آرٹھنٹک سورسز کے ساتھ اب بہت سارے لوگوں نے مجھے کال کیا بہت سارے لوگ پریشان تھے اور بہت سارے لوگوں نے وارڈس اپ پہ مجھے بتایا تو میں نے سنچا کہ بھائی یہ واقعی حالات تو بہت گمبیر ہے تو یہاں پہ میں نے دعا کیا اور اپنے لوگوں سے بھی جو ہمارے خاص دوستہ مکہ مدینے میں ان سے بھی ریکویس کیا کہ بھائی لوگ پریشان ہیں اس کے لئے کچھ نہ کچھ حل تو نکلنا چاہیے اللہ ہی حل کو بناتا ہے اللہ ہی مشکلات لاتا ہے اور پھر اس کو جہے مشکلات سے نکالتا بھی ہے تو الحمدللہ میں اردن نیوز اور لائف ان سعودہ ریبیا جو میرا مین سورس ہے وہاں سے میں نے دیکھا پھر میں نے اس کے وہاں سے جو نیوز تھے میں اس کے پر تحقیق کیا تحقیق کرنے کے بعد ہمارے دوست ابو حمزہ بھائی سے میں نے بات کیا تو انہوں نے بتایا کہ بھائی جی ہاں اومان سے بہرین سے فلائٹ جو ہے اوپن ہے لیکن کچھ ریکسنگ سنس ہے یعنی کچھ آپ کو پرمیشن تو مل جائے گا لیکن کچھ چیزوں میں آپ کو جو ہے رول سائن ریگولیشن فالو کرنا پڑتا ہے بعض کنٹری کے لاس ہوتے ہیں وہ خانون کو فالو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے بعض لوگوں کو ویزہ مل جاتا ہے ان کے پروفیشن کی طرف سے بعض لوگوں کو ویزہ نہیں ملتا ہے اس کی کچھ وجوہ تھے تو تمام حالات کا جب میں ابو حمزہ بھائی سے بات کیا تو انہیں تفصیلی جائزہ لے کے مجھے بتایا جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں پھر بھی اگر کچھ خدشات ہیں آپ کے کوششنس ہیں تو آپ مجھے واتس اپ پہ کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو بتا ہے میرا نمبر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کمنٹ کر کے بھی بتا سکتے ہیں میرا جس کام یہ ہے کہ بھائی میرا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو میں سورس پروائیڈ کروں تاکہ آپ لوگوں کے مسائل حل سوگھال ہو جائے اور آپ کی جو پریشانی ہے وہ دور ہو جائے زیارہ بات ہے اگر میں آپ کی مدد کرتا ہوں تو اللہ بھی میری مدد کرے گا اور میں اب میں آپ کے سامنے بلا تاخیر ابو حمزہ بھائی کا آڈیو رکھ رہا ہوں آپ لوگ سنیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیٰ بھائی جو باہر سے لوگ آ رہے جو سعودی میں انٹر ہونے کے لیے اپ ڈیٹ یہ ہے جیسا کہ اومان اور بہرین سے کھلاوا ہے جو ساتھی دبائی میں فز گئے تھے وہ لوگ بہرین آ گئے ہیں کچھ ساتھیوں کو میں جانتا ہوں کافی ساتھیوں کو جانتا ہوں وہ بہرین آ گئے اور ان کو ویزا آن آرائیول ملا اور وہ بہرین میں کورنٹین میں ہے انشاءاللہ اپنا کورنٹین پیریٹ چودہ دن کا کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ سعودی کو آئیں گے اور دوسری نیوز یہ ہے کہ بہرین کا جو کازوے ہے سترہ میے تک پلوز ہے یہ انفارمیشن ہے پتہ نہیں یہ لوگ کو آنے دیرے نہیں دیرے اتنا کچھ کنفرم نہیں ہے کوئی آیا بھی نہیں ہے جو انفارمیشن ملی ہے کہ بہرین کا جو کازوے ہے کسٹمز کی طرف سے جو انفارمیشن آئی ہے بہرین کسٹمز کی طرف سے کہ کازوے بند ہے سترہ میے تک تو اب یہ رستہ کھلا ہے بہرین سے فلائٹ سے آ سکتے سمجھے بہرین جدہ بہرین مدینہ فلائٹ ہے اور آسان بہرین سے ہی ہے کیونکہ بہرین کو ویزا آن آرائیول مل جاتا ہے اب کچھ پروفیشن کو نہیں ملتا اس کے تعلق میں جانتا نہیں ہوں اور فلائٹ بھی فل جا رہے اور سوا پرائز بھی زیادہ ہے کمپیر ٹو اومان بہرین سستہ پڑھ رہا اور اس کو یوز کر سکتے ساتھ ہی جزاک اللہ خیر بہرین سمجھے اس کے تعلق کے لئے تو دیکھیں جو آپ کو ویزا آرام ہوں میں تجھانے ہوں بہرین جو پہر رہے ہیں اور وہ کا ساکتے ہیں آپ کو دیا کریں کہ آپ کو اُنفر کریں آمکہ آہاں ہو گیا کبھیر ٹو بہرین جو پہر ٹو بہر ہیں تو کمدوری آئے گی آپ کو کمدوری بنے گی لوگ جو پہر ٹو بہرین جو پہر ٹو کیوں قپیر ٹو بھینڈ اس کے لئے ایک ایک شوٹ لای شوٹ ایک شوٹ 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 واچ سپارے شوٹ 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 موسیقی موسیقی موسیقی